کیوں پاکستان کے اندر ایکانومی ڈیجیٹلائزیشن کے طرف نہیں لے کر جا پاری حکومت کباہت کیا اس کے اندر سر میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس سے تھوڑا سے زیادہ ڈیپ ہے دیکھیں آپ کے ملک میں یہ رول ہے کہ وفاظ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لے سکتی وہ سوبے لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ سوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں ایف بی ایو اور این ایف سی کی تحت اور اسی طرح سوبے جو ہے وہ ایگری کلچر کے لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں کرتے جب آپ نے یہ دو سیکٹر چھوڑ دیئے ہیں اور پاکستانی پیسہ کدھر رکھتا ہے پاکستانی پیسہ رکھتا ہے یا سونے پہ یا آدمی پیسہ رکھتا ہے زیادہ تر لینڈ پہ آپ اگر جو ویلتیس پاکستانی اس کو لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ کتنا ایف بی آر کو دوا دیں گے ایف بی آر کتنا ٹیکس لے لے گا جن کمپنی سے ایف بی آر ٹیکس لے رہا ہے آپ تیس چالیس پرسنٹ اگر ٹیکس لے رہا ہے انڈیویجیل انکم ٹیکس پیاتیس پرسنٹ لے لہتا ہے بیس تتیس لاکھ روپے کے اوپر تو آپ ان لوگوں کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں اب تھوڑا سا سپریڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کے اسٹرکچرز آپ کو بجٹ کے ٹیک کرنے پڑیں گے نسی ایوارڈ کو ٹیک کرنا پڑے گا تاکہ صوبے بھی اپنا ٹیکس جمع کرنا شروع کریں اگریکلچر کے اوپر ڈالیں سرویسز کے اوپر ہم کو وفاق کو ٹیکس ڈالنا پڑے گا اور اس کے ساتھ صاحب آپ کو پروپرٹیز کے اوپر ٹیکس کرنا پڑے گا جہاں پر امیر ترین پاکستانی اپنی جائداز رکھتے ہیں اپنی ویلٹ رکھتے ہیں جوکس صاحب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے جتنے بھی شوبے ہیں جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے اوپر جتنی سابسیٹیز ہیں اس کو ختم کریں ٹیک ہے جی سابسیٹیز ختم کر دیتے ہیں پھر پچاس روپے فی یونٹ بجلی اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایسے میں پھر جو ٹیکسز ہے ساتھ پچپن فیصد کے قریب انڈسٹریز پر ٹیکسز آپ ایکسپورٹ سیکٹر کو کس طرح سے پر سستین ہوتا دیکھ رہے ہیں پچاس روپے بہت زیادہ ہے نمبر اس میں کوئی بحث نہیں ہے لیکن پندرہ سولہ سینٹ ہے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے ممالک میں کتنے کی مل رہی ہے اس وقت ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو سنتکار ہے اس کی بنگلہ دیش، ہدوستان، ویتنام ان سے کمپیرٹیف بجلی ہو ان سے کمپیرٹیف گیس ہو اور پھر اس کے بعد ہم کو ازر بھی ریفارمز دیکھنا ہے اگر بجلی کا سیکٹر تیرہ سو عرب روپے کا نقصان کر رہا ہے اور اس کے لیے وفاق کو سبسٹی دینی پڑتی ہے اور تیرہ سو عرب روپے کی آپ کو کرز دینے پڑتے ہیں جس سے منی سپلائی پڑتی ہے جس سے انفلیشن بڑتا ہے تو وہ بھی چیز نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں میری رائے کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ جب تک کہ آپ ڈسکوز کو پرائے وٹائنز نہیں کریں گے جنریشن کمینز کو پرائے وٹائنز نہیں کریں گے اور آپ پرائیوٹ سیکٹر کی افیشنززززز کو نہیں لینکے آئیں گے کمپیٹیشن کو انٹیوٹس نہیں کریں گے آپ اس کو سبسٹیل سستہ نہیں کرسکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات میرے خیال سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ آپ پرائیوٹائیزیشن کی طرف جائیں گے اور ریل ریفارمز ہوں گے بھرپور طریقے سے ریگولیٹ ہو اور صحیح لوگوں سے ریگولیٹ ہو جو کہ جن کو یہ انڈرسٹیننگ ہو کہ کس طرح پاور سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں کس طرح گیس سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پندرہ پندرہ بیس بیس پرسنٹ یو ایف جیز ہوتی ہے گیس میں پندرہ پندرہ بیس بیس پرسنٹ آپ کی لائن لاؤسز ہوتی ہیں تو وہ جو ہے بجلی کے افتارف جو ہے جو بل بھرنے والا ہے اس کو دینا پڑتا ہے جو دس بیسد لوگ بل نہیں دیتے اس کے بھی ان لوگوں کو بل دینے پڑتے ہیں جو کہ بل بھر رہا ہے تو ہم ہم کو یہ پرائیوٹ کی طرف جانا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کی طرف اور اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے یہ اگلے نو مہینے میں نہیں ہو سکتا لیکن وہ تین سال کے پلان میں